السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ احمدکا یا اللہ ویسلیم ویسلیم علیکا یا رسول اللہ اما بعد خارج باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا هذا سراتی مستقیما فاتبعو ورحمت اللہ نور ایلی صالح نور ایلی صالح شہزاب وطاز السلام شہزاب وطاز السلام نور ایلی صالح شہزاب وطاز السلام امیر اے حلی صلح امیر اے حلی صلح اصلاح قائل الان داقا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کرنے والے کچھ مقصال نہ پہنچا پائیں گے اب آدھ اسی تناظر میں آگے مری لے گا اللہ حضرت ہم نے شرط کے لئے ہم نے شرط کو مانتے ہیں کسی امام سے پہنے ہیں جو میں نے قضامہ علیہ عمر اللہ پر غور کیا تو بتائیے چلا قضامہ کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا دکارہنے والی اور مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے والی آلہ حضرت امام احل شلط کے دور کو یاد کرے آلہ حضرت کے دور میں ابھی ایک بولی دی گئی تھی کل اقلاف عقائد میں ہوتا ہے مسائل میں ہوتا ہے رضائل میں ہوتا ہے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اگر ضرورت دینی میں کسی کا اقتلاف ہو تو اس کو افہام و تفہیم کرائی جائے میں اہل علم کی خاص توجہ جاتا ہوں اور میں اعلامیہ جاری کرنے والوں سے بچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے پچاس سال میں کبھی افہام و تفہیم کرائی کیا تم نے ممبر رسول میں بلانے سے پہلے ان کو سمداری کی کوشش کی اور جب لہی کیل ہے تو پھر یہ کس کو ترس دے رہے ہو الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے قضامہ کی تفسیر ہے عالی حضرت کا دور ہے عقائد میں اقتلاف ہو رہا ہے میرا امام علم خائد پہ کتابیں لکھ رہا ہے اختیارات مصطفیٰ پہ کتابیں لکھ رہا ہے اختیارات مصطفیٰ کے علماء اگر کس میں کس میں الہی کے انکان کی بات آتی ہے تو عالی حضرت کتابیں لکھ رہے ہیں یہ عقائد کی بات ہو گئی ام نسائل میں آئی دیا عالی حضرت امام اہل سلط عمانِ ثانی پر بھی کتاب لکھ رہے ہیں اور لکھرے کے بعد جب عالی حضرت نے تشریدی کارلامہ انچان دیا حاسدین میں عالی حضرت کے خلاف پھروف بیگن دیکھئے آدائی دین میں عالی حضرت کے خلاف پھروف بیگن دیکھئے تو بریلی کا امام پکار رکھا اور آنس کر لو لگا ایک طرف آدائی دی ایک طرف ہے حاسدین بلدہ ہے تلہ شہا جب بریلی کا امام بریلی اٹھے کر یہ پکار رہا تھا کہ سائکار کی حدیث نے اس کی دارت بدہ کے ہوئے کہا اے امام احمد رسا خان اقائق کی بات آئے قلم چلاو اے امام احمد رسا خان اگر مسائل کی بات آئے قلم چلاو خبرانی کی ضرورت لئی ہے لا یا دروہا من خالفہا اس لیے کہ مدینے والا تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہے جب مدینے سے مددائی ہے تو میرا امام بگار رکھا اور آج کرنے لگا کیونکہ ان پہ کس ہوئے کیونکہ ان پہ بس ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سٹوری سی اجازت چاہتا ہوں ایک کہا گیا یہ بہروپیہ پن چھوڑو اگر برینی سے ہٹے ہو تو کہتے ہو اس کو محبت اس کو محبت کا نعرہ تو ہر سنگی کے لئے لگنا چاہیے اور مجھے دیدیں ملت مجھے دیدیں ملت کا نعرہ لگیں یہ آلہ حضرت کے نیبل کے مطابق ہے میں نے کہا نادان تو نے سمجھا ہی نہیں ہے ابھی برینی شریف کے علماء کی سمان کونگی نہیں ہے پاچو شریعہ کے دیوانے ابھی الحمدللہ پاچو شریعہ کا دیا ہوا چاہت بھی کر سنگے ہیں مردہ نہیں ہے ہم نے کہا اس کو محبت کی بات آتی ہے تو بتاؤ میں آپ کو حضرت یہ حضور قائد ملت رہے سرکار کا عشق لیا ہے عاشق رسول بن گئے ہیں حضور محدث قبرین نے عشق رسول لیا ہے عاشق رسول بن گئے ہیں یہ سب عاشق رسول ہیں لیکن آؤ عشق و محبت عشق و محبت کی بولی ہر سننی کے لیے نہیں لگتی ہے کس کے لیے لگتی ہے جو توقع کی منصر ہوئے آکے کہتا ہے کرو کعومت ہے اہلِ دول نظام پڑے اس بھلا میں بھی بھلا میں گتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہی لا نہیں جو سرکار سے لو لگا کے کہتا ہے اور عشق میں گوب کر بولتا ہے عشق ترے صدقے جللے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور جو عالی حضرت امام اہلِ شنڈل اپنے دل کی قیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہتا ہے جانو دل ہوش و غنر سب تو مدینہ پہچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جو یہ کہتا ہے ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو دونے ابھی پاس تھا میرے دل ابھی کیا ہوا خدایا یاد رکھو عشق و محبت عشق و محبت اسی ذات کے ساتھ لگتا ہے جو سر سے لے کر پہل تر مصطفیٰ کی عشق کی ترجمانی بن جایا کرتا ہے اب میں نعرہ لگا رہا ہوں اس کو محبت اس کو محبت عالی حضرت عالی حضرت اور مزے کی بات یہ ہے جس نے اس نعرے سے چڑھنے کی بات کی امامِ اہلِ سنت نے بریلی میں آکے بتا دیا بریلی میں بھلا کر اور بتا دیا میا جس نعرے سے تم چڑھ رہے ہو اس نعرے کے بغیر نہ تمہارا کل کام چلا ہے نہ آ چلا اور اتنا ہی نہیں یہ بریلی کی عوام کا احسان مانتا ہوں میں جنہوں نے چلتے چلتے نعرے لگائے تو کہا عشق و محبت عشق و محبت دوسرا نعرہ لگایا ہم شبیح غوثِ عاظم مفتیِ عاظم تیسرا نعرہ لگایا بستی بستی خریہ خریہ تاج الشریعہ بستی بستی خریہ خریہ یہ نعرہ لگایا اور سنو آخری جملہ مجددِ ملت کا نعرہ دے کر ہماری قوم کی آنکھوں میں دھول نہ جھوکو اس لیے کہ تم تو یہ کہہ بیٹھے ہو نا تجدیدی کارنامہ عالی حضرت نے کون سا انجام دیا ہے بس یہی کیا ہے جو بزرگوں نے کام کیا تھا اس کو اٹھا کے لاکے ہم تک بیان کر دیا یہ تو بیس سال سے میں بھی لگا رہا ہوں بیس سال سے میرا پڑا بھی کر رہا ہے میں نے کہا یاد رکھو یہ مسلک کی نشبتیں خرافاتوں کی بلیان پر نہیں ہوتی مصطفیٰ کی علایات کی بلیان پر ہوا بہان اللہ چملہ دے رہا ہوں فیرست بنایئے میہ فیرست میری چاند قربان ہے اللہمہ فضل حق خیر آبادی میری چاند قربان ہے شیخ عبدالحق محدثِ دیلوی پر میری چاند قربان ہے میر وائد عبدالبرگام بیلگلامی علیہ الرحمہ پر میری چاند قربان ہے سارے بزرگوں پر لیکن لش بناو اور لش بنا کر کے لازم امام احمد رزا خان کا لام لکھو چلے جاؤ دنیا کے ایسے کونے پر جہاں مسلمان سنی بستے ہو اور اس کے بعد دنیا ختم ہو رہی ہو اس وائد کا اینڈ ہوتا ہو پھر کہو بتا عبدالحق محدثِ دیلوی بتا تیرا مسلک ان سے پہچانہ داتا ہے زمانہ کہے گا نہیں نہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے بزرگوں کے پیروں کی دھول میں اپنے سر کی اپنے سر کا تاک بنا کے عرض کر رہا ہوں کل کوئی پہکانے والا تمہیں چملے پہ پہکائے نہیں میں ان سب کی عظمتیں مانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں لالی کا فتل اللہی یو دی ہم یشاہ آپ فیرس پڑھتے چلے جائے جب امام احمد رزا خان کا نام آئے گا دنیا کہے گی ہمارا مسلک کسی اور سے نہیں عالی حضرت سے پہچانا جاتا ہے اسے لئے کہنا پڑے گا وہاں دی رزا کی گوہے ہی مالا رزا کا ہے جس سمت دیکھئے وہاں کا رزا کا ہے اور میرا امام ایسا ہے جو نہ زبیہ کے مسئلے میں بہکتا ہے نہ نکاح کے مسئلے میں بہکتا ہے اس لئے کہ بہکے کیسے ہیں جب اس کے کلم کی حفاظت مدینے والے نہیں اور لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا گھر میں کچھ بڑا کچھ کہے چھوٹا کچھ کہے ارے بھائی کچھ بولنے سے پہلے پہلے گھر کے معانہ تو کر لیا کرو گھر کی باتیں تو پڑھ لیا کرو میرا امام وہ ہے جس کے لئے جس کے لئے حضرت ملہ کاری کی جتنے بھی مجدد ہیں سب کی نبکے لئے آپ نے فرمایا مجدد وہ ہوتا ہے فرمایا سنو مجدد وہ ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں تجدی کارنامہ کس کو کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اس امت کے لئے بھیجتا ہے مطلب یہ ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہے پچاس ہزار نظرانے لے کر تقریروں میں نہیں جاتا بلکہ بریلی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کو پھلاتا ہے اور یہ کہتا ہے بدعقیدہ لوگوں کے لئے دشمنِ احمد پہ شدت کی بھی ہے ملہدوں سے کام اور عفت کی بھی ہے غیض میں چل جائے بھی دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی بھی ہے مجدد وہ ہوتا ہے جو سنت اور بدعات میں فرق کر دیتا ہے علم کو بڑا دیتا ہے علم والوں کو فقار دیتا ہے آج علامہ امجد علی خان کو صدر الشریعہ کس نے بنایا ہے پوچھو تو سہی آلہ حضرت کی دیل ہے حضرتِ برحان الدین کو برحانِ ملت بنایا کس نے ہے علامہ حسمت علی کو شہر میں شہلِ سنت بنایا کس نے ہے میاں تمہارے پاس بیٹھنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ جملے بولتے ہیں اسلام کسی کی کسی دھرم کا بھی رو دے نہیں اور ہمارا تاج الشریعہ دیکھو صدر الفاظل دیکھو حضرتِ شیر بشہلِ سنت دیکھو اور مفتی آزم دیکھو جو شدی تحریک کے سامنے کہکے ہیں اسلام ہی حق ہے مذہبِ اسلام ہی زندہ ہے اور اسی کی تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھانے والی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بس لکے آلہ حضرت پہ زندہ رکھے بس یہی کہہ کے گفتگو کو ختم کرتا ہو بس لکے آلہ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دینِ نبی کے لیے بس لکے آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اسلام